یہ میرا گھر ہے میں جیسے رہا ہوں کسی کے ساتھ کیسا برطاف کروں میری مرضی دوستی توٹیے تو ٹوٹنے دو کوئی فرنی برطاف مجھے سمجھے تم اپنا موڈ مت خراب کرو اشان اس گھر میں ہی سب ہوتا رہتا ہے آپ لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں اس لیے ہوتا رہتا ہے کیوں کرتے ہیں ایسا آپ لوگ اسے اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی آپ لوگوں نے کس کو اس کی بات سننا اچھا لگتا ہے اشان پر کیا کریں اس نے بزنس کو بڑھایا ہے پیسے زیادہ کماتا ہے تو ہر بات میں اس کی دھونس رہتی اس کی حرکتوں سے من تو ہمارا بھی دھکتا ہے پر ہم چپ رہتے ہیں کہنے کو یہ فیملی بزنس ہے پر سچائی یہ ہے ایشان پڑے گا پر بس یہ سوچ کر شانت بیٹھ جاتا ہوں کہ چہر میں کتنی بیزتی ہوگی اپنا کاروبار ہوتے ہوئے بہاں نوکری کرنی پڑے پاپا کیا جواب دیں گے بہاں کیا کہیں گے لوگوں سے سوچا تھا شادی کے بعد صدر جائے گا بیوی کے ساتھ اچھا رہے گا تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں لگے پر اب تو یہ امید بھی پوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے ایشان ہلو کار کر رہی ہو بیٹھا دادی دادی وہاں سب ٹھیک تو ہے نا یہاں سب ٹھیک ہے تم بتاؤ وہاں سب ٹھیک ہے نا موسا موسی کی بات سے تو بہت پریسان نہیں ہوگی بیٹھا ہاں دادی موسا موسی جی پہلی بار ہمارے سسرال آئے تھے اور اس طرح سے دکھی ہو کر گئے ہیں اب بیٹھا جو بھی ہوا ہے گلتی موسا موسی کی بھی ہے نہیں تو سمرات کے سینگ نہیں لگے تھے کہ بے وجہ جبرن کسی کو مارتا پھر ہے اگر ایسا ہوتا تو سنگیت میں ناٹک نہ کرتے سمرات اور ترشا کا یاد ہے کا کیا تھا اس نے اب بیٹھا لڑکی کو وہ لوگ سر پر چڑھائیں گے تو جے ہی ہوگا کبھی وہ بھیڑے گی کبھی جے لوگ بھیڑیں گے لیکن تمہیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے نا بیٹا ہمیں پتہ ہے بیٹا تم اس بات سے پریسان ہوگی جے ہی لیے تمہیں سمجھانے کے لانے فون کیے تھے بیٹا تمہیں نئی شروعات ہے اب اپنے من سے جے سب بات کو نکال دو اپنی گرہستی دیکھو رشتے داری سمالنے کے لئے ہم لوگ ہیں پر دادی ہم پرور کچھ نہیں بیٹا اب جے بات اپنے من میں رکھ کے رشتوں میں کڑوہٹ مت آنے دو بندھن بندھ گیا ہے اب تم کو اسی سانچے میں ڈھلنا ہوگا پریوار کو اپنانا ہوگا اب وہاں کے جو نیم قائدے ہیں نا اسی حساب سے تم کو چلنا ہوگا سمجھ گئی بیٹا جی دادی جے ہی سمجھانے کے لئے تمہیں فون کیا تھا اچھا خوش رہے سمجھ داری سے رہنا سب کچھ تمہیں ہاتھ میں ہے اے جی دادی سب کچھ سب کچھ جانا ہے جلدی جگا دی جگا جی سب کچھ بڑے کا لام لگا دی جی کا ایک گھنٹے کا کام ہے ختم کر کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے جی اور کچھ اور نہیں آپ کے پاس اس گاؤں کے لاؤں روز ہی ہی پہل لیتی ہیں آپ اب آپ تو بدل نہیں سکتے ہیں روز بھئی کی بھی رہنگی کم سے کم گاؤں تو بدلی ہے اسے میک تجنbank میرے م هول من لا جو شاplat دان اچھا تو اب آپ ہمیں ناراضگی دکھائیں گے دیکھئے لڑائی جھگڑا اور اٹھنے کا ڈراما جو ہے وہ روم سے بھاری رکھی ہے ٹھیک ہے رات یہ فالتوں کے ڈرامک لے نہیں بنی ہے پسند نہیں ہے مجھے یہ سب کدھر آئی ہے جس طر پہ پتی پتنی اور پیار لڑائی جھگڑا دن میں اور روم کے باہر دن میں تو آپ ایسے بھی بہت الگ ہوتے سارا پیار تو رات کو یاد ہے آپ کو بیویاں رات کو ایسے پاشن دے اچھا نہیں لگتا ایساں بھییاں کوئی آیا ہے آپ سے ملے باستے کون آیا مکتے آجاو بھییاں آجاو آجاو بھییاں ہاں باتایاں سالو سر میں ورلڈ ٹریویل کمپنی کی طرف سے آیاں آجا ہاں پییمیٹ مل گئے آپ کو اس کیاں جی سر اس میں ریسی بٹا ہے تینکو سر تینکو سر کام ہے جی ٹکیٹ آنٹی کس کی ٹکٹ میرا ریٹرن ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ کبکہ اب کہاں جا رہے ہو تم واپس جا رہا ہوں اٹھے آج رات کی ٹکٹ کنفرم ہو گئے کیسی باتیں کر رہے ہو تم آج رات اچانک چھوڑ دن رک جاؤں پھر چلے جانا نہیں آنٹی موسیقی اب میں یہاں پر اور نہیں رک پاؤں گا شادی کے لئے تھا وہ تو ہو گئی جیسی بھی گھر چھوڑے ہو گئے بہت دن ہو گیا لوٹنا تو پڑے گئی ایسے مت کرو بیٹا ہم کو پتا ہے تم سمراج سے غصہ ہو کے جا رہے ہو کتی پرانی دوستی ہے تمہائی ایسے چھوٹی موٹی باتوں کو بھرا نہیں مانتے بھول جاؤ نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے چاننا تو پیسے بھی ہے اب دیکھو کیا کہہ رہا ہے دیکھاؤ درہ کیا ہے دیکھو کیا دیکھو کیا گفتھو کیا دیکھو کیا دیکھو کیا دیکھو کیا اب جاؤ یہ کیا طریقہ ہے سامرات جس طریقے سے تم نے ٹکٹ کرائی ہے وہی طریقہ ہے دیکھا انٹی آپ نے دیکھا آپ نے اس کو پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا سوچتا ہے جیسے سب کو نا چاہتا ہے مجھے بھی نا چاہلے گا لیکن میں آنٹی کسی کی سننے والا نہیں ہوں میں بھی دیکھتا ہوں کتنی ٹکٹ فارتا ہے اے سنو تو یہ کیا ہے ارے یہ تو چکن ہے اے بھگوان دھرم دھرست کر دیا ہمارا یہ کیا جاہل لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ کیسا ہوتیل ہے یہ ہائی ہائی یہ کیسا انرکتے ہیں لوگوں نے پانیر کی جگہ چکن لے آئے ایسے کیسے پانیر کی جگہ چکن رکھ دیا اندھے ہو کیا اتنی بڑی بھول تم کیسے کر سکتے ہو تمہیں پتہ ہے ہم ماسکو تو دیکھتے بھی نہیں اور تم نے لاکے ہماری پلیٹ میں رکھ دیا سوری سر اب سوری کیا اتنی بھاری گلتی کی ہے تم نے اور اب سوری بول رہے ہو اگر گلتی سے ہم نے یہ کھا لیا ہوتا تو جو پاپ ہم کو لگتا وہ کیا سوری بولنے سے دھول جاتا کہا ہے تمہارا مینیجر اسے ابھی بلاو اور تمہارے مالک کو بھی بلاو اتنی بڑی ہوتیل اور اتنی گھٹیا سرویس لوگوں کا دھرم بھرشت کرنے کے لیے کھولا ہے اسے بلاو مینیجر کو سر پلیز کام ڈاؤن مجھے بتائیے کیا پرابل ہے ارے مجھ سے کیا پوچھتی ہو پوچھو اپنے ویٹر سے سر گلتی سے دوسرا اوڈر یہاں ٹیبل پہ آ گیا میں پتا ہے ہم شد شاکاری ہیں ماس مٹن تو دور کی بات ہے ہم انڈے تک کو چھوٹے نہیں ہے اور تم نے یہ چکن کی پلیٹ ہمارے ٹیبل پر رکھ دی اس طرح سے لا پروائی کروگے تو کون آئے گا اس ہوتل میں کھانا کھانے کو سر آپ بیٹھئے میں دیکھتا ہوں ان کو چلو اٹھو گویاں نہیں کھانا ہے دوسری ہوتل میں جائیں گے چلو یہ کیسی باتیں کرے انکل آپ ہم سے گلتی ہوئی ہے I accept and I can totally understand کی آپ لوگوں پہ کیا بیتری ہے ایک موقع دیجو پلیس بیٹھئے تینکیو میں انکل میں اپنے پورے سٹاف کی طرف ساپ سے مافی مان دوں میں اس جگہ کو اونر ہوں and I am the owner of this place آپ لوگ پلیس بیٹھئے آپ کا جو بھی آرڈر میں توان سب کرواتا ہوں best سب کرواتا ہوں میری گارنٹی free of cost نہیں بیٹا تھینکیو اب ہمارا اس ہوتل سے وشواسی اٹھ گیا اب ہم یہاں نہیں کھائیں گے چلو بیٹا اور ہماری اچھا ہے کہ ہم آپ کی سیوہ کریں اور اچھا تو وہ پہنسی پہ لٹکنے والے انسان کی بھی پھوری کی جاتی ہے انکل آپ کا خیال رکھنا آپ کی سیوہ کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے اور سیوہ پہلے بزنس باد میں ہے انکل آپ آپ میرے پاپا کی طرح ہیں انکل میں آپ سے بات کر رہا تھا مجھے دو منٹ لے اسے لگا کہ میں اپنے پاپا سے بات کر رہا ہوں تو کیا آپ اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی بھول ماف نہیں کریں گے ہم اور میں آپ کو یہاں سے ناراض ہوگے جانے دے نہیں سکتا ہوں بلکل نہیں بلکل نہیں بابی جی مافی ملے گی نا ہم دیکھیں آپ سے جو بھی پاپ ہونے والا تھا اس کی جو بھی سزا ہے وہ میں اپنے سر پہ لینے کے لئے تیار ہوں آپ کہہ دیجے اپنے بھگوان سے کہ جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ میری وجہ سے ہوئی ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی اوکے آپ لوگ پریز بیٹھیں جوان اچھا ان کا جو بھی آرڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سپیشل آئیٹم اور ڈیزرڈ سب سب کروائیں اپر اور بل نہیں بنے گا سٹیبل کا ٹھیک ہے سر سچ کیوٹ کیڈز کیا نام ہے آپ کا جیتیش جیتیش آپ کا سانیا چوکلٹ کھاؤ گے بنیلا کھاؤ گے کونسی کھاؤ گے چوکلٹ ابھی آ رہا ہے دو منٹ سو وانس اگین ایٹس اوکے آپ نے اتنے پیار سے اور اتنے پولائٹ لی ہمیں بتایا تو ہمارا غصہ بھی شاند ہو گیا سلید جویو میل سلید جویو میل اشان جی؟ هاور بی موسیقی کیا آپ کار رہا ہوں پاکنگ کارنا ہوت میں اس کے ٹکیٹ فار دینے سے کیا ہوتا میں نے سوچ لیا جانا ہے تو آج ہی جانا ہے تھو ساپنٹ آؤٹ نکال لوں گا میں ایسا مد بولی پلیز آپ دونوں بچپن کی دوست ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی بڑی لڑائی بنا دینا اچھی بات نہیں ہے نہیں اور نہیں اب ہات پار کر رہا ہے سمران تم اس کی بیدی ہو اس بات کرتی بر بھی ایساس ہے اسے تمہارے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے میں نہیں برداشت کر سکتا اتنا گھمنڈ آگیا ہے اس میں کہ جو موہ میں آئے کہہ دیتا ہے جو من میں آئے کر دیتا ہے اس نے گھر والے برداشت کر سکتے ہوں گے میں نہیں اس لے میں جا رہا ہوں میں نہیں رکھ سکتا شاید بیوی ہونے کے ناتر ہم پر اپنا حق زیادہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تم کتنی اچھی ہو رمی کتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ سب کہہ رہے ہوں ایسان جی سمرات جی بھی بہت اچھے ہیں اور میں جو اس نے تمہارے موسا موسی کے ساتھ کیا نا وہ کوئی اچھا انسان نہیں کرتا صرف سمرات جی کی گلتی نہیں تھی ایسان جی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتے ہیں پہلے بھی ترشا کو لے کے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں لیکن سمرات جی نے تو کبھی بوال نہیں کیا تھا نا پھر اس بھائے موسا موسی جی کے ساتھ ہی کیوں ہوا سرور ہمارے موسا موسی جی نہیں کچھ کہا ہوگا تب ہی سمرات جی بھڑک گئے ہوں گے اور انہیں گصہ بھی آ گیا ہوگا بس سمرات جی کو غلط مت سمجھئے پلیز بہت مانتے ہیں وہ آپ کو دل سے مانتے ہیں پھر ایکسپریس نہیں کر پاتے آپ سے بیٹر کون جانتا ہے آج تک آپ ہی تو سمجھاتے آئے ہمیں پھر آج کیا ہو آپ کو پیار دکھانے کے ماملے میں تھوڑے سے کچھ ہے ایسا آپ نے ہی کہا تھا ہم سے اشان جی بسنس کرتے کرتے سمرات جی بس ویسا ہی سوچتے ہیں اور وہ ہی کرتے ہیں اگر ہماری وجہ سے آپ دونوں کے دوستی کے بیچ میں کوئی کرواہت آ جائے تو ہم اپنے آپ کو زندگی پر ماف نہیں کر پائیں گے موسیقی آپ کو پتا ہے سمرات جی نے ہمارے ہنیمون کے لیے ہمارچن کا ہنیمون پیکج لے کر رکھا ہے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے سپرائز گفٹ ہے ہمارے لیے یہ ہے یہ تمہارے لیے میری اور کنچن کی طرف سے ہنیمون پیکج کیا بات دیواخر بیا ہمارچلا یہ آپ واپس کر گئی میں کہیں نہیں جا رہا اب آپ ہی بتائیے کہیں تو وہ یہ شو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں اور دوسری طرف ہمارے لیے ہنیمون کے پیکج لے رکھے ہیں گفٹ کرنے کے لیے اب بتائیے ایسے انسان کو کیا کہیا تمہیں کیسے پتا کہ اس نے ہنیمون پیکج لیا ہے ہم نے روم کے جوہ میں دیکھ لیا تھا ان سے کچھ بتا ہے نہیں ہے پر آپ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ایسے ہیں اگر ہم نے دیکھا نہیں ہوتا تو ہمیں تو کبھی پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمیں ہنیمون پہ لے کر جا رہے ہیں اور اگر شادی کے بعد ہمیں کہیں نہیں لے کر جاتے تو ہمیں بہت برا لگتا بس اب سب ٹھیک ہے اب ہم انہیں سمجھنے لگے ہیں اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں شان جی ان کی بے رکھی پہ مات جائیے ان کی بھاونا پوری نہیں ہے پلیز آپ لوگ ان سب بگار کی چیزوں میں اپنا کام بھول سکتے ہیں جس نے سالوں بر محنت کر کے کھڑا کیا وہ نہیں بھول سکتے ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا محنان اس کو کھڑا کیا